امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے رات پڑ گئی رات تو مسجد میں عیشہ پڑی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے سب باہر نکل جائیں انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں رات گزارنی ہے اپنا تعریف نہیں کروایا میں کون ہوں انہوں نے کہا نی جی یہاں اجازت نہیں ہے تو ایک آدمی وہ تندور پہ روٹی بناتا تھا پکاتا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہیں وہ نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں میرے ساتھ رہیں آپ وہ ساتھ لے گیا اب اس کا چونکہ تندور کا کام ہاتھا گوند رہا ہے روٹی بکا رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے استغفار کی کسرت کر رہا ہے اب امام صاحب تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا عجیب آدمی بہت استغفار کر رہا ہے اس کی زبان پہ استغفار ہی استغفار اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے استغفار بہت کیا کہ اس کے کیا فائدے دیکھیں وہ نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے جب سے میں نے استغفار کی کسرت شروع کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دی اور میں جو مسئلہ آتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرے مسئلہ حل کر دیتا ہے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں استغفار کی میں نے یہ فائدہ دے گا میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں میری ساری دعائیں قبول ہوئی ایک دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی وہ کونسی نہیں ہوئی بھائی کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن ہمبل بڑے اللہ والے کوئی بزرگ آدمی ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی ان سے زیارت بھلاقات تو کروا دے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے دعا مانگی یہ ابھی تو قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی ہیں امام سرمنہ کہ اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن ہمبلی بیٹھا ہوں اور مجھے لگتا یہ ہے یہ استغفار کی جو تیری کسرت ہے نا یہی مجھے کھینچ کے یہاں پر لے کر آئی ہے مجھے کھینک